بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جواد سرکار امام محمد تقی صلوات اللہ علیہ کی شہادت پہ تازیت پیش کرتا ہوں بالخصوص حضرت بقیت اللہ علیہ جلاللہ فرج شریف کو ان کے جدہ امجد کی شہادت پہ دل سے تازیت و برسہ پیش کیا جاتا ہے ثانیاں سامین اگرامی قدر آج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک جاہل ذاکر ہے میں اس کا نام نہیں جانتا اس حال ہی میں منصب امامت الہیہ کی انتہائی گھٹیا قسم کی توہین کی ہے اور سیگدہ آلمین اور آئیم اہل قید صلوات اللہ علیہ مجمعین پہ بلاشبہ بہت بڑا بختان لگایا اور جھوڑ پاندھا ہے اور مولا باس کے فضائد کی آر لے کے اس نے اپنے مراسی پنے کو نعوذ باللہ منزالک حدیث معصوم کہنے کی کوشش کی ہے جس طرح وہ خبیص النفس انسان مولوی علی باکر وہ خبیص النفس وہ یہ حرکتیں گیا کرتا تھا انہوں نے بھی یہ شروع کر دی ہیں تو خیر الحمدللہ ان جیسے جاہلوں کا موپند کرنے کے لیے بھی ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ تاکہ مکتب اہل بیعت پہ کوئی کسی قسم کی بھی تحمت نہ لگا سکے ان لانتیوں کے کلپس وغیرہ کو اپلوڈ کر کے وقت ذاکی بغیر چلتے ہیں اس کی جاہلانہ گفتگو کی طرف اور اس کے بعد با فضل امام جواد آپ کے سامنے آج مختصر جواب رکھتے ہیں بسم اللہ کسی بندے معظوم کو پجھ لے باد جا عباس امام کیوں نہیں مسکرا کے فرمایا اگر عباس امام ہوتے ہم میں سے کوئی نہیں امام امام ہاں ان کی یہ پستی کا نام ہے اسی کسی بندے نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے عباس امام کیوں نہیں بھرمایا ہماری دادی کو عباس کے لیے یہ پستی بھی قبول نہ تھے لا حول ولا قوت اللہ باللہ عزیزہ رانے امام بلا شبہ اس خبیس انسان کی بقواز آپ لوگوں نے سن لی ہوگی نہ تین میں نہ تیرہ میں مو تھا کہ بقواز کرنے میں مرح حسین پہ آ جاتے ہیں یہ اصلا شیعوں کے اندر چھپے ہوئے وہ بنی میا کے بندر ہیں جن کے بارے میں قید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ پہلے پہ شین کوئی کر دی تھی اب اس نے یہ جو بقواز کی ہے کہ عباس امام نہیں تھے کیونکہ نعوذ باللہ من ذارق وہ امامت پستی ہے اور معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم کے نام کے کوئی تصریح بھی نہیں کی اس نے کیونکہ یہ جانتا تھا یہ بقواز کر رہا ہے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کس سے کس معصوم سے روایت ہے یہ کس کتاب میں ہے کچھ بھی نہیں بقواز کی ہے اس نے جھوڑ بند ہے اور اس پر کلمہ دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا ہے جو معصوم کی ذات پر جھوڑ بند ہے اس سے بڑا کائنات میں خناس ہی کوئی نہیں ہے کہ سیگدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس کی یہ پستی پسند نہیں تھی تو اس حرام ذاتے سے کوئی یہ پوچھے کیا سیگدہ عالمین کو مولا علی کے لیے یہ پستی منظور تھی معظللہ سلمہ معظللہ سلطان کربلا نواب کربلا ابام حسین صلی اللہ علیہ جنہیں ساری زندگی مولا عباس بھی اپنا قائد مان کے چلتے رہے ہیں کیا ان کے لیے سیگدہ عالمین کو یہ پستی منظور تھی معظللہ جن کے لیے بالوں سے سیگدہ عالمین نے مقتل صاف کیا کیا اس ذاتِ الٰہی صفات کے لیے سیگدہ کو یہ پستی منظور تھی ناؤزباللہ من صالق عجیب بکواس عجیب جہالت عجیب یہ مقذوبات کا مجموعہ تھی اس کی یہ ساری کے ساری ویڈیو ارغر سامین اگرامی قدر امامت کے بارے میں اصلاً امامت کی ان لوگوں کو تعریف ہی نہیں پتا در فضائرِ معرفتِ امام ان لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا مسلمہ عقیدہ جو بغیر معرفتِ امام مرتا ہے وہ جہالت کی نہیں مات امیتتاً جاہلیہ وہ کفر کی موت مرتا ہے تو اس لئین انسان نے بلا شبہ اپنا کفر واضح کیا اور ہماری جو سب سے بڑی کتب ہیں جیسے کہ یہ ایونِ اخبار الرزا صلی اللہ علیہ اس میں امامت کی جو تعریف آئی ہے پھر ایزاً صحابی امام حسنِ اسکری صلی اللہ علیہ ابو جعفر محمد بن حسن بن فروغ السفار کی کتاب یہ بسائر الدرجات اور پھر سامین اگرامیہ قدر جو امامت کے اوپر شیخ عماد الدین ابو جعفر محمد بن جریب بن رسطم تبری رضوان اللہ تعالی نے پوری کتاب لکھی تھی بقاعدہ دلائل الامامہ مکتب اہلِ بیعت کی سب سے بڑی کتاب اس میں بقاعدہ وصف بیان کیے گئے ہیں امامت کے کتاب الحجہ کے اندر اصول شریف کافی ان کتابوں کو اگر انسان پڑتا ہے تو درجنوں احادیث امامت کے منصب کے فضیلت میں اور دیگر معاملات کے اوپر انسان کے سامنے آتی ہیں جسے دیکھ کے لٹرلی انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ امامت کتنا بڑا منصبِ علوہی ہے تو اب سامین اگرامیہ قدر اس لانتی کو ہم جواب دیتے ہیں الحمدللہ کہ اس کی یہ گستاخی اس نے اپنی درستہ مولا باس کے فضائل پڑے ہیں لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے مولا عباس ہوں چاہے عون محمد ہوں چاہے محمد حنفیاں ہوں چاہے شہزادہ قاسم ہوں علی اکبر ہوں کوئی بھی ہیں یہ تمام زواتِ الوحی صفات صلوات اللہ علیہ مجمعین یہ زوات ان کے فضائل اور مسائب ان کی تاریخ ان کے منعقب ان جیسے جاہل اور حرام ذاتِ زاکروں کے جھوٹ کے محتاج نہیں ہیں وہ اپنے آپ میں باکمال زوات ہیں اب ذرا میں اس کے سامنے واضح کر دوں کہ اس نے یہ جو حرکت کی ہے یہ اصل مولا عباس کے فضائل نہیں پڑے بلکہ اس نے جھوٹ بول کے اپنے ہی پیر پہ کل ہڑی ماری ہے نجم الملت قبلہ نجم الحسنقراروی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب یہ ذکر العباس میرے پاس اس وقت موجود ہے اور اس میں انہوں نے صفحہ نمبر ساٹھ پہ جو باب باندھا ہے عباس میں امامت کی صلاحیت کے لحاظ سے واضح ہوئے کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں امامت کی صلاحیت موجود تھی صلوات اللہ علیہ صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ کا میدان امامت میں حضرت عباس کا ذکر فرمانا ہی صلاحیت کو واضح کرتا ہے کام پر میدان امامت میں الحمدللہ یہ امام جعفر صادق کی دو ٹوک عبارت اسلامتی کے سارے کے سارے بیان کو باطل کر گئی الغرض ازازارانے امام مظلوم خدا رہا میری آپ سب سے گزارش ہے صدو آج کا دن نہیں ہے ریکویسٹ وغیرہ پوٹ اپ کرنے کا لیکن پھر بھی بھائی ہونے کی حیثیت سے خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کے مکتب کا انتہائی ادنا خادم ہو بلکہ میرے جیسا لاعلم شخص دھوننے سے بھی نہیں ملے گا ایک ادنا سا خادم ہو آپ کے مسلق کا خدا رہا چھوٹا بھائی سمجھ کے بڑا بھائی سمجھ کے خادم سمجھ کے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ اس طرح کے جاہل ذاکروں کو اور جاہل خطیبوں کو کیونکہ آج کل ٹرنڈ بن چکا ہے معرفت کے نام پہ جھوڑ باندھ کے آل محمد کے فضائل و مسائب کو بیان کرنا جسٹ ایس پر پبلک دانیمکس کہ عوام کو کچھ نیا سنائیں تو وہ حیران رہے جائیں اس نائے کے لئے الحمدللہ درجن و خطب موجود ہیں مقاتل کی سیر کی مناقب کی معجزات کی خدارہ ان جیسے جاہل ذاکروں کا محاسبہ کیا جائے جاہل خطیبوں کا محاسبہ کیا جائے کوئی مولا عباس پہ جھوٹ باندھ رہے کوئی شہداد علیہ السغر پہ جھوٹ باندھ رہے خدارہ اس سے پہلے کہ شیعہ مذہ درہم برہم ہو جائے اور لوگ مجالی سے امام میں خدانہ خاصتہ آنا ہی چھوڑ دیں خدارہ میری ریکویسٹ ہے ان جیسے جاہل لوگوں سے مقتب احل بیعت کو پاک رکھیں جس طرح کہ ہمارا مسلک جہل سے مبرع و منعزہ ہے امام جواد صلی اللہ علیہ وآلہ آپ سب کا پرسہ قبول کریں